بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم اس وقت موجود ہیں اس وقت ایک جنہاں پر آئیم ہیں فیصل عزیز صاحب جو پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے سینئر تجزیہ نگاہ رہے ہیں خانہ کعبہ کا پورا غلاف اس وقت میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی زیارت کا سلسلہ جاری ہے اسلام علیکم فیصل بھائی ماشاءاللہ پاکستان میں کسی نیمت سے کم نہیں ہے فیصل بھائی یہ داری اسلام صاحب بھائی یہ اپنی فیصل صاحب فیصل بھائی پتائیں کس طرح سے آپ تک پہنچا ہو اور اتنی بڑی سعادت آج یہاں پر اہلیان کراچی دیکھ رہے ہیں پورا اتنا بڑا کتنے فٹ ہے فیصل بھائی یہ زفر بھائی شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ دروازے کا خانہ کعبہ کا دروازے کا غلاف ہے یہ دو ہزار ساتھ میں تقریبا ساتھ مہینے خانہ کعبہ پہ لگا رہا ہے سال میں دو مرتبہ جو ہے غسل کعبہ ہوتا ہے اور پھر یہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ اتارا جاتا ہے الشیبی فیملی جس کے آج کل سربرا جو ہیں ڈاکٹر سوحل زین العابدر الشیبی ہیں اور ان کے نائب ڈاکٹر عبد الرحمن الشیبی ہیں وہ یہ سارے خانہ کعبہ میں اندر جائنے کا بندوبست کرتے ہیں تو میں دو ہزار گیارہ میں خانہ کعبہ میں اندر یہا تھا یہ تین سالے پہلے گا تو یہ بس اب میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کس کے پاس سے کیسے کیسے آیا کیونکہ لیکن یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت ہی نصیب کا معاملہ ہے میرے پاس ایک دفعہ پہلے میں دو ہزار چودہ میں کچھ وقت کے لیے خانہ کعبہ کا غلاف آئے تھا تو یہ میرے بہت ہی موسین ہیں تو بستے ان کی چیز ہے امانتا کچھ دن کے لیے آئی یہ جتنے قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں ہم جو دیکھتے ہیں ساری ڈاکومنٹریز میں جو اس کی تیاری کے مراحل ہوتے ہیں سونے کے تار وائٹ گولڈ یہ تمام چیزیں یہ بلکل وہی سب ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس کی تاریخ ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الشیبی فیملی کو یہ ہدایت دی فتح مکہ کے بعد کہ وہ قیامت تک کعبہ کی رکھوالی کریں گے اور امت جو ہے وہ ان کی رکھوالی کریں گے تو قیامت تک جو خانہ کعبہ میں جتنے بھی غلاف آئیں گے یا جتنی بھی ان کے صفائی ہوگی یا اندر جانے کا معاملہ ہے یا تعمیرات ہوں گے تمام چیزیں الشیبی فیملی کی نگرانی میں ہوں گے پہلے جو یہ بنتا تھا اس میں کئی دفعہ جنرل زیا کے دور میں کئی مرتبہ پاکستان سے بھی جا کے لگایا جاتا رہا ہے خانہ کعبہ پہ ایجپ سے پیجھ لگا رہا لیکن اب سعودی عرب کے اندر اپنا ایک سیٹ اپ ہے اور وہی بنتی ہو جیسے آپ نے بتایا کہ یہ سب گولڈ پلیٹڈ ہیں یہ وائلڈ گولڈ کے ہیں لیکن اس تمام چیزوں سے بڑھ کر کہ سونا اور اس کی میرا خالی اتنا وہ نہیں جتنا کہ اہمیر یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ سے مس ہوا ہوا ہے وہاں لگا رہا ہے وہاں لگا رہا ہے اور اور بھی کچھ ایسے تبرکات ہیں بلکل دکھا رہا ہے لوگوں کو بھی دکھائیں اور کراچی میں کس دنہ پر انشاءاللہ زیارت کا مزید کس دنہ اتمام کر رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو بتا دیں یہ کچھ اور نواد رات ہیں یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادہ ہے یہ وہ شاہی اوڈ ہے جو اس پر لگایا جاتا ہے یہ پہلے آپ تھوڑا سوگاتا ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کہہ کے تبرکاتے ہیں یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو دربازے کا گلاف ہے یہ جو سائٹ پر دیکھتے ہیں یا حیو یا قیون دیکھتے ہیں یہ گلاف جب اترتا ہے تو یہ الگ بھٹاتے ہیں الگتے بھی الگ ہیں اچھا 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 اور بعض وقاق جو ہیں وہ جہاں لوگ ہاتھ لگاتے ہیں ٹچ کرتے ہیں یہ اوپر کا ہے آپ اس کی خوشبو بھی دیکھیں گے تو آپ کو بلکل الگ فیل ہوگی یہ بلکل پین کی اوپر کا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب لوگ کو یہ جارن دشیب ہو یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں بلکل میرے بھائیوں کے طرح ہیں یہ میں خاص ان کی والدہ کی لئے یہاں لے کر آیا ہوں اور یہ تین سال کے بعد کھلا ہے ماشاءاللہ یہ جن کے پاس تھا وہ تین سال سے تین سال کے بعد کھلا ہے ماشاءاللہ سے تو فیصل ہوئی اگر اس کے کراچی میں کسی ایک دن کہیں ہم انتظام کریں تاکہ ہم لوگ بھی زیارت کر سکیں اس کے لئے زفر بھائی آپ جہاں کہیں گے انشاءاللہ بہا انتظام کریں بہت شکریہ بہت شکریہ فیصل بے آپ کی بدولت آج ایلیان پاکستان ایلیان اسلام جہرت کر رہے ہیں کراچی میں سکتا بہت شکریہ فیصل بے شکریہ شکریہ مطلعہ 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 مطلعہ